دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل سیو ویٹ پیٹ اینڈ کیٹل پر آج جو آپ یہ سکرین پر گائے دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے پندرہ دنوں سے کھانا پینا اس نے بند کر دیا ہے اور اس کا جو رومن ہے وہ تھسا تھس بھر گیا تھا بلکہ پورا ٹائٹ ہو گیا تھا اور رومنل مومنٹ بلکل نہیں تھا اس کو رومنل انفیکشن ہوا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا یہ بہت اچھا ویڈیو ہونے والا ہے تو آپ ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن ہے بیل آئیکن کو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد جو اول والا آفشن آتا ہے اس پہ کلی کر لیں جس سے آپ کو جو بھی ہماری آگے ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیوکیسن ملتا رہے گا تو جو آپ سکرین پر گائے دیکھ رہے ہیں اس کو رومن انفیکشن ہوا ہے مطلب یہ اس نے کھانا پینا بند کر دیا تھا اور جب انہوں نے تین چاہ ڈاکٹروں سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا پر کوئی بھی اس کو آرام نہیں ملا تو جب ہم نے یہاں پہنچا اور دیکھا تو گائے کا پیٹ تھسا تھس برا ہوا تھا اور رومنل مومنٹ بلکل نہیں تھا تو ہم نے ڈائیگنوز کرنے کے بعد جو اسٹمک ٹیوب ہے اسٹمک ٹیوب کی سائطہ سے جو بھی اندر پانی اور جو کچرہ برا ہوا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر پائپ ڈال کے ہم نے نکالا ہے اتنا زیادہ نکالا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اتنا زیادہ اندر برا ہوا تھا تو رومن کام نہیں کر رہا تھا اس لیے یہ اندر رومن میں بڑھتا گیا تو ابھی آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہو کہ اتنا زیادہ پانی اور اندر سے کچرہ نکلا ہے تو اگر اسی کنڈیسن کہیں بھی ملتی ہے تو ہمیں کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تو پہلے تو ہم نے یہ کچرہ اور پانی نکالنے سے پہلے آرل کم سے کم دو لٹر لگائی تھی اور اس کے بعد ہم نے سٹمک ٹیوب کو گرم کر کے اور اندر ڈال کے اور ہم نے یہ پانی اور یہ کچرہ نکال لائے اور یہ ہمیں پورا نہیں نکالنا ہے یہ کچھ اس سائز کا اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس میں ہم جو آرل ہے وہ کم سے کم دو لٹر تو پہلے لگائی تھی تین لٹر اور لگائیں گے اور آرل کو گرم کر کے لگانا ہے آرل میں ہم نے انجیکشن ڈالا ہے ٹرائی وی ویٹ ڈالا ہے پندر آئی مل اور ساتھ میں ہم نے میکو ویٹ ایکسل یہاں ڈالا ہے دس ایمل اور اس کے بعد سیکنڈ ڈرم میں ہم نے جو آرل ہے اس میں ہم نے ٹرائی وی ویٹ دس ایمل اور ڈالا ہے ہمیں ٹرائی وی ویٹ پچیس ایمل ڈالنا ہے سارا اور میکو ویٹ ایکسل ہم نے یہاں ڈالا ہے پانچ ایمل دوسری ڈرم میں اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ٹرنو پوس انجیکشن ہے وہ بھی یہاں ڈالا ہے بیس ایمل وہ بھی ہمیں ڈرم میں ہی ڈالنا ہے اور جو آرل ہے وہ ہم نے لگا دیئے اور تیسری آرل میں ہم نے اس کا تھوڑا ٹیمپریٹر بھی ڈاؤن تھا اور اس کی ہم نے جو آئی فیکس ہے وہ بھی ہم نے یہاں دو سو ایمل جو آرل ڈریپ ہے اس کے اندر ڈالا ہے اور ڈریپ ہم نے لگا دیئے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کو اورلی کیا کیا دینا ہے تو اورلی میں جو ایمپیکٹڈ ڈون پاؤڈر آتا ہے ویٹس فارما کا وہ ہم پورا دے دیں گے اور ہم نے یہاں اس کو پورا دے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو انجیکشن بھی دیا ہے انٹرمسکولر تو انٹرمسکولر انجیکشنوں میں ہم نے انٹیوائیٹک میں موکسل چار گرام دیا ہے اور انڈالجیسک میں ہم نے یہاں کیٹو فروفین دیا ہے اٹھار آئیمل اور بی کوپلیکس اور سی پی ام دس دس ایمل ہم نے یہاں دیا ہے اور ہمیں یہ ٹریٹمنٹ تین دن تک لگاتار کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ تین دن تک کرنا ہے اور اس کو پانی کم دینا ہے اور کھاننا اس کو دو یا تین دن اس کو کچھ نہیں کھلانا ہے جس سے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور جو امپیکٹ ڈون پاؤڈر ہے وہ ہمیں صوبہ شام اس کو دینا ہے ایک بار کے لیے تو ہم نے اس کو زیادہ ڈوج دی ہے کیونکہ ایک بار اس کی جو کنڈیسن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور دیرے دیرے ہم کم کرتے جائیں گے ساتھ میں ہم نے یہاں لیور ٹونک سیرف ویس کو سٹارٹ کی ہے تو جو لیور ٹونک سیرف ہے وہ ہم اس کو پتاس پتاس عمل صوبہ سے ہم سٹارٹ کریں گے اور دیرے دیرے اس کو جو ہم نے چارہ وغیرہ دو تین دن کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کو ڈال دیں گے اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو ایسی کہیں بھی آپ کو کنڈیسن ملتی ہے تو یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور سٹمک ٹیوب آپ اگر جو ڈال سکتا ہے جس کو ڈالنا آتا ہے وہ ہی ڈالیں اور اگر آپ کو نہیں ڈالنا آتا ہے تو آپ ڈالیں کیونکہ اس کا جو وہ ہی ڈالیں جس کو نولیج ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ماری فسند آئی تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے ورشب نمبر چل رہے ہیں سکرین پر اس پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور آپ کو ایسی ہی نولیجیبل ویڈیو ملتی رہے گی دھنیا بات